سلام علیکم فرینڈ کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے حریر سے ہوں گے اور اپنے مرگیوں کا بیچے سے دیان راکھ رہے ہوں گے دوستو بہت سارے دوست پوچھتے ہیں کہ میں نہیں بھائی آپ اپنے مرگیوں کی ویڈیو نہیں بنا کے بیج رہے کوئی آپ اپنی مرگیوں کی ویڈیو آپ اپلوڈ کر رہے ہیں یوٹیوب میں تاکہ ہم آپ کی ویڈیو دیکھ کے تھوڑا مفیدہ اٹھائیں کیونکہ ہماری مرگیاں آج کل بہت بیمار ہو رہی ہیں اور بہت سستی کی حالت میں ہو رہی ہیں اور انڈیو نہیں دیری دوستو میرے دس ٹوپک ہیں دس ٹوپک میں آج کو آپ کو بتاتا ہوں اس ویڈیو کا مقصد بنانے کا یہی ہے کہ میں دس چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ مرگیوں کے دس چیزوں کے کیر کیسی کرنی ہے پہلے نمبر میں ماری یہ کہہ رہتی ہے کہ مگر آپ کی مرگی سست بیٹھ ہوئی ہے یا بیمار ہے تو اگر آپ مرگیاں جب رات کو بند کرتے ہیں آپ نے پہلا کام یہی کرنے ہے کیا کرنے آپ نے پہلا کام پہلا کام یہی کرنے آپ نے کہ اس کو تھوم اور ادرک کا پیشٹ بنا کے اگر آپ کی مرگیاں پچاس ہیں سو ہیں اگر لیٹر پانی میں آپ نے ڈال دنیا ہے ترکی من دس ایک گلییں تھوم گئی اور ایک آدھی ادرک ہو اگر آپ کی مرگیاں جب پیائیں گی تو مرگیاں اندر سے صاف ہو جائیں گی یعنی کہ مرگیاں جب یہ پیائیں گی تو آپ کو دونٹ ڈالیں گے آپ کو خود ہی ریزالٹ پتا چل جائے گا کہ مرگیاں ہماری اکٹیو ہیں ٹھیک ہو گیا تو دوسرا کام دوستو یہ ہے کہ دوسری بار مرگیاں کافی سری لوگوں کی بیمار بھی ہو جاتی ہیں کچھ کھاتی پیتی بلکل بھی نہیں ہے سست بیٹھی رہتی ہیں تو بیٹھے کرنے شروع پڑتی ہیں سفید والی تو لوگ کہتے ہیں ہماری مرگی بیمار ہے تو ترہ ترہ کی لوگ دوئیاں دیتے رہتے ہیں یہ میڈیکل سٹوروں سے لاکھیں اس کا میں آپ کو بہترین گھر کا نقصہ آپ داتا ہوں لکھ لیجئے نوٹ کیجئے بڑا پیارا نقصہ ہے آپ نے لینا ہے پیاز اس کے بعد آپ نے لینا ہے ادرک اور تھوم اور کالے مرچ اور سونپ اور لینا ہے لونگ اور گڑ لینا ہے یہ ساتھ چیزیں آپ نے مکس کر کے اگر آپ کی مرگیاں سو ہیں وہ آپ کے دس ہیں بیس ہیں آپ نے لیٹر پانی میں دو لیٹر پانی میں رکھ دے جیگا ہیں تین لیٹر پانی میں آپ لے جائیں تین لیٹر پانی میں یہ ساری چیزیں مکس کر کے آپ نے جب تک آپ کا ایک لیٹر پانی نہ بچے واپ تک آپ نے اس کو کرلنے찍ے رہنے یعنی کہ آپ اس کو بال کرتے رہنے جب تک آپ کا ایک لیٹر پانی بچ جائے گا پھر آپ نے مرگیوں ساریوں کو پلا دینا ہے وہ آپ پی اپنی pairs ایک لیٹر ک BIETR جا صرف د чтобتا ہے اور دیسرا ٹوپک یہ ہے کہ مرگیاں اکثر لوگوں کی اندر سے بلکل خوکلی سے ہو جاتے ہیں یعنی کہ بیمار ہو جاتی ہیں سست ہو جاتی ہیں سست ہو جاتی ہیں تو لوگ کافی سرے کہتے ہیں ہماری مرگیاں سست ہیں کمزور ہو رہی ہیں کچھ کھاتی پیتی نہیں ہے دوستو یہ اللہ آپ نے یہ کرنے ہے کہ چینی کا آپ نے بنانا ہے یعنی کہ جس طرح آپ نے شیرہ ٹی بناتے ہیں شیرہ بنا کچھینی کا لیٹر ایک پانی میں آپ نے ڈال کے دس مرگیوں کے لئے لیٹر پانی بہت ہے ایک لیٹر پانی میں آپ نے دس مرگیوں کا بلادن ہے تو آپ کے جب فلیشنگ کریں گے اندر سے مرگی صاف ہوگی تو وہ پھر اس کو بوک لگے کیونکہ فلیشنگ سے ہوتا ہے کہ مرگی کا سارا کوئی باہر نکلاتا ہے یعنی کہ جتنا بھی ہوتا ہے نا مرگی کا اندر میدی میں گرنی بغیرہ میدے میں کوئی چیز بغیرہ سے فسی ہوئی یا کوئی میدے میں چیز پوٹا رکھ جاتی ہے مرگی وہ سارا کوئی باہر نکلاتا ہے مرگی کا اور مرگی صاف ہو جاتی ہے اندر سے اور کھاتی پیتی شروع کرتی ہے اور چوتھا ٹوپک یہی ہے کہ آپ کی مرگی جب کلگی اس کی ریڈ ہو جو ہے یعنی کہ اس کی کلگی بلکل ہونا شروع ہو پڑتی ہے کالی وہ یہ علاج ہوتا ہے دوستو یہ گردن کی بیماری ہوتی ہے یہ بیماری اور نہیں ہوتی ہے یہ گردن کی بیماری ہوتی ہے مرگی کے جو گردن میں بیماری لگتی ہے نا تو مرگی کو سارا جتنا بھی حال تو زیر تا جتنی بیماری ہے نکلگی میں آ جاتی ہے کلگی اس کی ہونا شروع پڑتی ہے کالی ٹھیک ہو گیا کلگی اس کی کالی ہونا شروع پڑتی ہے اس جیسے مرگی آپ کی ہو جاتی ہے بیمار آپ لوگ کہتے ہیں مرگی ماری سست ہے بیمار ہے اس کی کلگی کالی ہوتی ہے اسے جیسے آپ کی مریبی پھڑا ہو جاتی ہے آپ نکل گی لی کرنا یہ دوستو آپ نے سرکہ لینا ہے سرکہ لے کے آپ نے لینا ہے جمین جمین اس کے بعد آپ نے اس طرح کرمیں کہ جمین لے کے تو بیچ میں دو تین کالی مرز یاد کردیں اور آپ نے لینا ہے شید یہ ساری چیزوں آپ نے بلکل یہ سرکہ اور یہ جمین اور یہ گرینڈ کر کے کالی مرز اس کے بعد آپ نے شید میں مکس کر دیں پانی میں ڈالنا ہے یہ ٹھیک ہے پانی میں نہیں ہے آپ نے سرنج کے اندر آپ نے وہ ڈالنا ہے اور سرنج کے اندر آپ جب ڈالیں گے ایک ملب لیٹر پانی ملاک پانی اس کا پیشٹ بنا کے ننوال کال کا اس نے سرنج میں ایک کترہ دو دو تین دن قدر ہے آپ نے ہر ایک مرگیوں کو دے دنے اس کے بعد میٹھا تیل ہوتا ہے تیلوں کا تیل تیلوں کا تیل آپ نے مرگی کلگی میں لگانا ہے انشاءاللہ آپ کے اندر مرگا آپ کا سہی ہو جائے گا جو کالی کلگی ہے وہ سہی ہو جائے گا پانچ میں ٹوپک ہمارے یہ ہے کہ مرگی آپ کی بالکلی بیٹھ جاتی ہے اٹھتی نہیں ہے پاؤں میں جان ہتم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پاؤں میں جان ہتم ہوتی ہے بہت سارے دوست پوچھتے ہیں مرگی بچے گی نہیں ہے ہم زبا کرتے ہیں لیکن دوستو یہ بہت اچھا نقصہ ہے آپ نے مرگی کی کرنی ہے یہ جو پٹ نہیں ہوتے یہ جو لیک پیس ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں یہ مرگی کا جو نیچے اس کی آپ نے صحیح مالش کرنی ہے دبا دبا کے مالش کرنی ہے اس کے بعد پاؤں میں آپ نے الکی سی گریس لگا دنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو دینے کیا نام ہے کیمہ نہیں ہے کیمہ تو اس کے بعد آپ نے یہ نہیں ہوتے یہ جو بزار سے اکثر مل گی جاتے ہیں یہ چھچڑے بغیرہ یہ گوشت کے یہ آپ نے اس کو ہفتائے کھلانے ہیں کیونکہ مرگی کی کمزوری ہو جاتی ہے مرگی کی ٹانگوں میں چربی کمی ہو جاتی ہے یعنی کہ جو ہمارا وہ اس کا وائٹ یہ جو سیل ہوتے ہیں یہ کمزور ہو جاتے ہیں اس سے وائٹ سیل ان کے کلیر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی بن جاتے ہیں تو مرگا آپ کا صحیح ہو جاتا ہے تو چھٹا ٹوپک یہ ہے کہ مرگی کی آنکھیں مرگی کے جو ساری بیماری ہیں وہ آنکھوں پہ لگ جاتی ہے کئی وقت نکل آتی ہیں دانے بھی آپ نے کرنا یہ ہے اپنے بزار سے بزار میں جا کے آپ نے لانا ہے کالا نمک کالا نمک دوستو آپ جب لیں گے کالا نمک کالا نمک آپ کا یہ ہوگا کہ آپ نے کالی نمک کے تقریبا ایک لٹر پانی میں ایک چمچ ڈال دنی ہے آدھی چمچ یا پوری چمچ ڈال دیں کالی نمک کے وہ ڈال کے صحیح مکس کرنی ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے اس میں سے آدھا بوتل جو نہیں ہوتی جس میں کترے پڑتے ہیں چھوٹی سی بوتل جو بزار سے ملتی ہے اس میں سے آپ نے ایک آدھی بنکال لنی ہے تو اس کالی نمک کے اندر آپ نے ایڈ کر دنا ہے تھوڑا تھوڑا الکا الکا یہ چمچ کا تیل ہوتا ہے یہ آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا یہ چمیلی کا تیل ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ چمیلی کا تیل آپ نے یہ مکس کر دینا ہے تو آپ نے ایک اکترہ اس کے پانکوں میں ڈال دینا ہے انشاءاللہ آپ کی دیکھنا تین دن کے اندر در آپ کی مرگوں کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی مارا آٹھا ٹوپک یہ ہے کہ مرگیں آپ کے کھاتے بھی نہیں ہیں کچھ کہیں بکھے رہ جاتے ہیں کہیں مرگیں انڈے بھی نہیں دیتی آپ کہتے ہیں کہ دوستو آٹھا ٹوپک کا یہ مقصد ہے کہ مرگیں آپ جب رات کو بند کریں آپ ان کو کھانا پینا پورا دیں کیونکہ مرگیں جس کی بار پھرتے ہیں لوگ اکسر ڈالتے نہیں ہیں کچھ بھی اندر لے آتے ہیں بند کر رہتے ہیں مرگیں بکھی ہو سی ہیں اسیسی مرگیں انڈے نہیں دیتی بہت سارے دوست پوچھتے ہیں کہ ہماری مرگیں کیسے جب ہم لیں تو ہماری مرگیں سی ٹیم انڈے دے دیں ملے صبح اٹھانے ناشتے کے لیے آپ کی مرگی رات کو بکھی ہوگی تو کیسے ہی صبح انڈہ دے گئے آپ نے کرنا یہ ہے مرگی رات کو فراغ پوری دانی ہے جب تک آپ کی مرگی فراغ چھوڑنا دے خود واپ تک آپ نے اس کو فراغ ڈالتی رہنی ہے یعنی کہ جو ویٹامنی اس کے ہوتا ہے نا مرگی کے وہ کیونکہ آپ پورا دن باہر پھرتے تھے باہر آپ کو پتا ہے گنالی کے گاندی بغیرہ ہی ہوتا ہے تو وہ کیسے کھا وہ بہت کم ہی کھاتی ہیں ٹھیک ہے تو اسی ایسی مرگی کے رجی نہیں ہوتی تو مرگیاں ہی رنڈہ لیٹ دیتی ہیں اگر آپ سہی رجا کے رکھیں گے صبح پانی بھی آپ اندر آگ دیا کریں تاکہ مرگی کے پانی ہوتا ہے وہ چکناٹ ہوتی ہے پانی پانی سب غیر مرگی انڈے نہیں دیتے کیونکہ جب مرگی انڈہ دیتی ہیں زیادہ تر پانی کا زور ہوتا ہے بیچ میں پانی کا یہ زور ہوتا ہے پانی کی چکناٹ بنتی ہے چکناٹ سے انڈہ باہر آ جاتا ہے اس کے پاس نوان ٹوپک یہ ہے نوان ٹوپک میں آپ نے مرگیوں کو ڈالنا کیا ہے مرگیوں کو فیڈ آپ نے ڈال لیے نہ تو گھر کا کوئی راشن بچا بچا ہے وہ بھی آپ نے ڈال لیے ٹھیک ہے یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے دس ہیں اور آخر یہ ٹوپک ہے کہ مرگیاں آپ کے انڈو میں زیادہ کیسا لائیں ملوم کوالٹی کا زیادہ لانا چاہتے ہیں مرگیوں کو پالک اور اس کے پاس میتھی اس کے پاس گھر کی روٹیاں چھوٹیاں بچی اکھلائیں مرگیوں کو باہر نہ جانے دیں ٹھیک ہے آپ کا اکٹی ویٹ اکٹی انڈا ہوگا اور حالس انڈا ہوگا امیت ہے دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو لائک کیجئے اور سبکرائب کیجئے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے ملتے ہیں اگر دی ویڈیو کے ساتھ نئے ٹوپی میں اللہ مکبان